ساتوہ حصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سنتین حجری غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپے ہوئیں پھر جنگ بدر کے ایک سال بعد جنگ احد ہوئی جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بات تک پہنچتا ہے کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھ آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا پیپ آیا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے ایک ہزار مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا جبکہ کافروں کا لشکر تین ہزار تھا راستے میں عبداللہ بن عبی منافقوں کا سردار اپنے تین سو آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا آپ کے پاس سات سو جانباز مسلمان رہ گئے آپ نے کوہ احد پہنچ کر پچاس تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر پٹھا دیا اور بہت بہت تاقید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا دس آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آ گئے پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا کافروں نے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور ستر مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ تُبَوَّئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْكِتَالِ وَاللَّهُ سَمِئٌ عَلِيمٌ اِذْ هَمَّتْ تَعِفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيِّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سورہ آلِ عمران آیت نمبر 121 ترجمہ اور جبکہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے سب جان رہے تھے جب تم میں دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ تعالیٰ تو ان دو جماعتوں کا مددگار تھا اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے پھر آگے چل کر فرماتے ہیں وَلَا تَاحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورہ عالی عمران آیت نمبر 149 ترجمہ اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنْ يَمْسَسْكُنْ قَرْهُنْ فَقَدْ مَسْسَ الْقَوْمَ قَرْهُمْ مَسْلَهُ سورہ عالی عمران آیت نمبر 140 ترجمہ اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ عالی عمران آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جس وقت تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہارے دل کی بات دکھلا دی تھی مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے غزوہ اہد سے دو باتوں کا سبق ملتا ہے ایک یہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے دوسرا یہ کہ اپنے کمانڈر یا امیر کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے سبسکر بھروسہ